بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں منظور حسن لوگ رجیٹ فرم اینویسٹی اف مالکن میں سب سے پہلے تو میں نے یہ یوٹیوب چینل اس لئے شروع کیا تاکہ میں آپ کو پڑھا سکوں جو لاؤس ٹورنٹس ہیں انہیں پڑھا سکوں اور جو لاؤس ٹورنٹس نہیں ہیں انہیں بیسک رائٹس اینڈ ریسپونسیبیلٹیز سمجھا سکوں کہ از ایسٹیزن ان کے کونسے رائٹس ہیں اور کونسے ریسپونسیبیلٹیز ہیں تو چلے چلتے ہیں سب سے پہلے آج کی ٹاپک کی طرف آج کا ٹاپک ہمارا ہے آپ نے لاؤ کیوں پڑھنی ہے تو جب آپ سٹورنٹس سے پوچھتے کہ آپ نے ایک سپسیفک سبجیکٹ کیوں شروع کیا یا جوائن کیا یا کیوں آپ پڑھ رہے ہو یا یہ کریئر آپ نے کیوں چھوز کیا تو کوئی کہے گا کہ میں نے فیملی پریاریٹیز کو سامنے رکھ کر شروع کیا کوئی کہے گا کہ مجھے یہ پسند تھا کوئی کہے گا کہ میں بائی ڈیفالٹ آئے ہوں میرے مارس کم تھے یا زیادہ تھے اس لیے میں یہاں ایڈویشن ملا کوئی کہے گا کہ مجھے ایک خاص جاب کرنی تھی اسی وجہ سے یہ سبجیکٹ میں پڑھ کے وہ جاب کروں گا بہت ساری ریزنز ہوتی ہیں لوگوں کے تو آپ نے لاؤ کیوں خصوصی پر لاؤ کیوں پڑھنی ہے تو لاؤ کے جب ایک بچہ سوچتا ہے ایک سٹورنٹس جب ایف ایسی میں ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ آپ نے لاؤ کیوں پڑھنی ہے لاؤ کیوں سیلیکٹ کرنی ہے تو وہ سوچتا ہے دو چیزیں وہ سوچتا ہے پہلا سوال تو یہ اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ اگر میں ایک سبجیکٹ پڑھوں گا تو کیا میں وہ پڑھ سکوں گا آگے کیا وہ میرے لیے ایزی ہوگا کیا میں اس میں پڑھائی کر سکوں گا یا کیا اس میں آگے جا سکوں گا اور دوسرا سوال یہ ہوتا ہے کہ جب میں نے ڈگری لے لی تو اس ڈگری میں کیا کروں گا مجھے کریئر اپرچنیٹیز ملیں گی اس میں میں جاب کر سکوں گا مجھے جاب مل جائے گی میں پیسے کما سکوں گا یہ دو قیسٹنز ہوتے ہیں تو پہلا قیسٹن کہ آپ لوگ پڑھ سکیں گے یا نہیں تو جو سٹوئنٹس زیادہ پڑھائی کے شوقین ہوتے زیادہ پڑھنا چاہتے تو لوگ ان کے لیے سپیشل ہے کیونکہ لوگ میں آپ جتنا پڑھنا چاہے جتنا الابوریٹ کرنا چاہے جتنا آگے بڑھنا چاہے آپ بڑھ سکتے آپ پڑھ سکتے اور دوسری طب وہ سٹوئنٹس جو زیادہ پڑھائی کے شوقین نہیں ہوتے بس اپنے پیپر سپاس کرتے اور آگے ڈگری لیتے ہیں تو ان سٹوئنٹس کے لیے بھی لوگ ہے کیونکہ لوگ میں آپ صرف تھوڑی سی پڑھائی کر کے آپ لوگ کے اگزام سپاس کر سکتے اور آپ ڈگری لے سکتے اور پھر ڈگری کے بعد آپ پریکٹس میں لوگ دوبارہ سے سکتے ہیں دوسرا سوال جو ہمارا تھا کہ لوگ پڑھنے کے بعد کیا آپ کو جوب ملیں گے کیا آپ کو کریئر اپرچنیٹیز ہوں گے کیا آپ پیسے کما سکیں گے تو جنرلی لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ جب ایک بندے نے لوگ پڑھ لی تو وہ وکیل بنے گا کوٹ کا چہری جائے گا اور وہاں پہ کیسز لڑے گا پر نہیں اصل میں آپ کے پاس بہت ساری اپرچنیٹیز ہوتی ہیں لوگ پڑھنے کے بعد جیسا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے لوگ پڑھ لی آپ کوٹ کا چہری گئے وہاں آپ نے لیسنس لیا اور آپ کیسز لڑتے رہیں ایک تو یہ آپ کے پاس ہوا اگر آپ نے یہ نہیں کرنا آپ نے گورنمنٹ جوب کرنی ہے تو آپ سرکاری وکیل بھی بن سکتے اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے انٹرویو ہوتا ہے وہ پاس کر سکتے اور آپ سرکاری وکیل بن سکتے اگر آپ نے وہ بھی نہیں پڑھنا تو آپ جوڈیشری میں از ای جج برتے ہو سکتے آپ جج بن سکتے آپ لور کورٹ جج آپ ہائی کورٹ جج بن سکتے ایون آپ سپریم کورٹ جج بن سکتے اس کے علاوہ اگر آپ نے جوڈیشری میں نہیں جانا تو آپ ایکزیگیٹیو میں جانا ہے تو ایکزیگیٹیو میں آپ کمیشن کیٹسٹ پاس کر سکتے آپ اے سی ڈی سی بن سکتے آپ انسپیکٹر بن سکتے اور وہاں پر آپ کو اپرچنیٹیز مل سکتی ہے اگر آپ نے ادھر بھی نہیں جانا جوڈیشری میں بھی نہیں جانا تو اس کے علاوہ آپ جو ہے آپ اپنے رائٹنگز اپنے آرٹیکلز لکھ سکتے ہیں اور وہ پبلش کر سکتے ہیں اسے اچھی خاصی کمائی کر سکتے ہیں اگر وہ بھی آپ نے نہیں کرنے اور ریسرچ کرنا ہے اس کے علاوہ ریسرچ کرنا ہے تو آپ ریسرچ فیرڈ میں جانا چاہتے ہیں تو آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہیں اور وہاں پر ریسرچ کر سکتے ہیں نیو لوز الابوریٹ کر سکتے ہیں یا پارلیمنٹ میں آپ کی جوڈ لگ سکتی ہے جہاں آپ لوز منائیں گے لوز ایکسپلور کریں گے اور پھر وہ کو ایمین ایس ایم پی ایس انہیں آگے پارلیمنٹ میں پریزنٹ کریں گے اس کے علاوہ اگر آپ نے یہاں بھی نہیں جانا ادھر بھی نہیں جانا اپنے پرائیوٹ سیکٹر میں جانا ہے تو آپ ارگنیزیشنز میں جاوب کر سکتے ہیں ہر ارگنیزیشن میں جیسے یو این ہے جیسے آئی سی آئی سی ہے ریڈ کریسنٹ ہے اس کے علاوہ چھوٹے ارگنیزیشنز ہو گئیں کپنیز ہو گئی یا اس کے علاوہ بینکز ہو گئیں تو ہر جگہ پر ایک لیگل ایڈوائزر کا پوسٹ ہوتا ہے آپ وہاں جاین کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور ارگنیزیشنز پرائیوٹ سیکٹر میں بھی آپ نے نہیں جانا آپ کو ایک سکون والی زندگی چاہیئے آپ نے پروفیسر بننا ہے آپ نے یونیورسٹی میں جوائن کر سکتے ہیں آپ پروفیسر بن کے پڑھا سکتے ہیں آپ کو ٹیچنگ کا شوق ہے پڑھانے کا شوق ہے تو آپ یونیورسٹی میں جا کر وہاں پر پڑھا سکتے ہیں آپ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں تو یہ سارے بہت ساری اپرچنیٹیز کے علاوہ بھی کئی اور اپرچنیٹیز آپ کے پاس ہیں تو اس لئے ان سب کو سامنے رکھ کر اور اپنی سارے پرائیارٹیز کو سامنے رکھ کر اور سوچ بچار کرنے کے بعد آپ ڈیسائٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے پھر یہ even law آپ کے لیے بیٹر even best option ہے تو ان سب کو سامنے رکھ کر اپنے فیملی پرائیارٹیز کو سامنے رکھ کر اپنے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کر سوچئے سمجھے اور پھر ڈیسائٹ کیجئے کہ آپ نے کیا پڑنا ہے تو آج کے لئے یہ اتنا ہی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملیں گے اگلی ویڈیو میں میں آؤں گا آپ کے ساتھ law کے topics کے ساتھ جو law کے basic topics ہے law کیا ہے یا آپ کے riots کیا ہے constitution کیا ہے ان سب کے ساتھ میں آؤں گا اپنی دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ